السلام علیکم میرے پیارے دوستو ویلکم ٹو مائی یوٹیو پینل ٹیکنیکل لڑکانین آج میں ایک بہترین ویڈیو کے ساتھ آپ کے سامنے حاضر ہوا ہوں بلکہ یہ ویڈیو نہیں ہم آڈیو ٹائپ کہہ سکتے ہیں کیونکہ میری پکچر تو آپ کو نظر نہیں آ رہی ہے جس پروڈکٹ کی بارے میں میں آج بات کرنے والا ہوں وہ آپ کو نظر آ رہی ہے میرے دوستو میرے دوستو یہ فونک کی ون ٹوئنٹی فائی وارٹ کی بیٹری میں نے مارکیٹ سے خریدی تھی تقریباً ڈیٹ سال پہلے تو کچھ دنوں سے یہ مجھے بہت پریشان کر رہی تھی تو میں نے سوچا کہ کچھ کا سسٹم کریں تو میں نے کیا کیا ایک چارجر لائیا مارکیٹ سے اس کو چارج کر کے دیکھوں یہ چارج کر کے آرنے کے بعد پانچ منٹ کے بعد دس منٹ کے بعد یہ رک جاتی تھی یعنی یہ بیٹری بلکل کام نہیں کر رہی تھی تو آج جب میں مارکیٹ میں گیا تو بیٹری کو سیلز چیک کرونے کے لئے یہ جو سیل آپ کو نظر آ رہا ہے پلس والا یعنی ریڈ والا ٹھیک ہے میرے دوستو تو مجھے بیٹری چیک کرنے والے نے بتایا کہ آپ کی یہ بیٹری ختم ہو چکی ہے اب یہ بیٹری نہیں چلے گی آپ نے یہ دوبارہ نیو بیٹری لینی ہے تو ٹھیک ہے میرے دوستو تو میں نے ایک الیکٹریشن ہے ہمارے دوستے ہیں وہ سائٹ پہ کام کرتے ہیں تو انہوں نے کہا کہ سر جی کیوں نہ ایک ایکسپیریمنٹ کر کے دیکھتے ہیں اس نے کہا کہ سر یہ میرا آزمایا بھی ہوا ہے پہلے آپ یہ کر کے دیکھیں تو انہوں نے سب سے پہلے کیا کیا کہ مارکیٹ سے ایک تین انچ کا کیل منگوایا سٹین اپنا کے کہتے ہیں سٹیل والا کیل تین انچ سائز کا تو اس سے پہلے کیا کیا یہ جو سیل جس کو اب میں اوپن کرنے جا رہا ہوں میرے دوستو اس کو کھولا کھولنے کے بعد اس کا پورا پانی باہر نکل دیا یعنی اس کا پانی بلکل ہی نہ رہے ٹھیک ہے دوستو اس سیل کا پانی بلکل آپ نے نکال دینا ہے اس کے بعد یہ تین انچ کا کیل ہے آپ نے مسمار سے مسمار تو عربی میں کہا جاتا ہے ہیمر سے ٹھیک ہے مرے دوستو ہیمر سے اسی حساب سے لگانا ہے یہ سیل ہے نا سیل تک پہنچ جائے اس کی ایکسس یعنی کیل کی ایکسس جو کیل کی رسائی یہ اس کے سیل تک ہونا چاہیے تاکہ یہ کرن پکڑ سکے میرے دوستو تو ٹھیک ہے دوستو تو اس کے بعد ہم نے کیا کیا کہ سائٹ پہ بیٹھ کے نے اسے چارج کیا اب یہ دیکھیں سیونٹین پائنٹ نائن بتا رہا ہے سیونٹین پائنٹ ایٹ بتا رہا ہے یہ مین کرنٹ ہے تھرٹی ایمپیئر کا میرا یہ چارجر میں لائے مارکیٹ سے اور یہ چارجنگ اب دیکھ رہے ہیں یہ چارج کر رہا ہے ٹوئل پائنٹ سکس وولٹیج اور یہ ایمپیئر کتنے بتا رہا ہے سیونٹین پائنٹ نائن یہ بیٹری ابھی بھی چارج ہو رہی ہے ٹھیک ہے میرے دوستو اب ہم نے کیا کرنا ہے یہ بیٹری فل ہو جائے گی یہ چارجر لگانے کا مقصد یہ تھا کہ بیٹری ہماری جو بیٹھ گئی تھی وہ سپیڈ میں ریکوور کر سکے جلدی چارج ہو جائے تاکہ ہم اپنے اس کو یوزیج ملا سکے اور یہ میرے پاس یو پی ایس ہے تو مجھے میں کیا کروں گا یہ جو دو تارے ہیں اس کو یہ کیل کے ساتھ بلکل مضبوطی کے ساتھ بند کر دوں گا کورپ کر دوں گا ٹھیک ہے دوستو اس کے بعد یہ میرا بلیک یعنی یہ ٹرمینل یہ یہاں پہ لگے گا ٹھیک ہے میرے دوستو یہ نیگیٹی والا وہ پازیٹی والا اب اس کے بعد یہ لگانے کے بعد یہ پورا جس طرح میری پرانی بیٹری چل رہی تھی اس طرح سے یہ فنکشنل ہو جائے گی میرے دوستو اگر آپ کے پاس کوئی ایسی بیٹری ہے بلکل آپ ناکارہ سمجھتے ہیں اسے یوزلیس نہ سمجھیں بلکل کم دام میں مارکیٹ میں نہ بے جائیں بہتر یہی ہے کہ اگر آپ نہیں لگا سکتے تو ڈیٹھ سو دو سو رب میں کسی اچھے بیٹری والے کے پاس جائیں یہ کی لگوا دے اس کے بعد آپ نے یہ چارج کرنا ہے یہ بلکل آپ کا اچھا خاصا ٹائم نکال لے گی میرے دوستو اور یہ آپ کے پیسے بھی بچا لے گی یہ میں نے خود چارج کر کے سائیٹ پیس کا پنکشن کے چوتے میں نے ٹیوب لائٹس خاصتوں پر وہ چلا کی دکھی تھی بلکل یہ چل چکے تھے اب میں اسے صرف کیا کیا ہے کہ میں نے اسے چارجنگ پر لگایا ہوئے نا یہ ایسے چارجنگ کمپلیٹ ہو جائے گی تو اس کے میں مین ٹرمینل سی یو پی ایس والے لگا دوں گا اور اس کے بعد اپنا یہ فنکشن شروع کر دے گی تو امید کرتا ہوں یہ میری ویڈیو پسند آئی ہوگی میرے دوستو تو انشاءاللہ ملتے ہیں نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ حافظ السلام علیکم